موسیقی میں جب بھی اپنے معاشرے میں کتاب کی حالت کو دیکھتا ہوں تو دلی طور پر افسردہ اور غمناک ہو جاتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کتاب کا رواج بہرحال موجودہ حالت سے دس گناہ زیادہ ہونا چاہیے اگر ہم اسلامی فکر کے علمبردار اور اسلامی حاکمیت کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بات بالکل صحیح لگتی ہے کیونکہ اسلام نے کتاب اور تعلیم و تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا ہے جو بھی منصف مزاج شخص پیغمبر اسلام اور عیمہ دین اور بزرگان شریعت کے بیان پر نگاہ دوڑائے گا وہ دیکھے گا کہ انہوں نے کس دور میں کتاب اور کتاب کے مطالعے کی طرف لوگوں کو دعوت دی اسی لئے دین اسلام مطالعے کتاب کا علمبردار ہے اگر ہم اس نظر سے ملاحظہ کریں کہ آج ہماری ملت وہ ملت ہے جو عالمی سامراج کے مظالم کا شکار ہے لہذا اب اسے چاہیے کہ وہ اپنا دفاع کرے اور وہ کون سا قومی دفاع ہے جس میں سب سے پہلے درجے پر تہذیب تعلیم و تربیت پر انحصار نہ کیا گیا ہو لہذا آپ جس طرف سے بھی نگاہ دوڑائیں گے کتاب کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سب کو پروگرام فانو سے علم میں خوش آمدیت کہتا ہوں آپ سن رہے تھے مقام معظم رہبری کے وہ پیام جو کتاب کے مطالعے کے حوالے سے تھا بے شک کتاب انسان کے لئے تنہائیوں میں رفیق ثابت ہوتی ہے یہی کتاب ہے جس کے مطالعے سے ہم اعلی مسننفوں کے افکار سے دانشوروں کے کلام سے اور پیام سے آگاہ ہوتے ہیں میں پھر آپ کی خدمت میں آج ایک بہترین کتاب لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے اخلاق محمدی یہ کتاب مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی حامنائی حفظ اللہ کے تقاریر اور بیانات کا مجموعہ ہے جس کو اردو میں ترجمہ اور ترتیب پیش کی ہے مولانا عابد رضا نوشاد گوپالپوری نے یہ کتاب بہت ہی مفید ہے ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا اخلاق ہمارا رفتار ہمارا گفتار ہمارا بولنے کے انداز ہمارا لباس پہننے کے انداز ہمارا چلنے کے انداز پیغمبر گرامی اسلام کی طرح ہو بے شک پیغمبر گرامی اسلام کی ذات گرامی پر بہت کچھ لکھا گیا ہے ان کے اخلاق کے اوپارے میں ہر زمانے میں ہر دانشور نے قلم اٹھایا ہے اور اپنے دور کے لوگوں کو پیغمبر گرامی اسلام کے اخلاق کو پہنچانے کی کوشش کی ہے اسی میں ایک کتاب یہ ہے جس کو میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں تعارف پیش کر رہا ہوں یہ کتاب پارسی میں تھی اخلاق باید محمدی بوشت کے نام سے اور جس کا ترجمہ ہوا ہے اخلاق محمدی اردو میں اور یہ کتاب ہندی میں اور انگلیش میں بھی موجود ہے جس کو آپ ولایت پردیکیشنز دہلی سے دریافت کر سکتے ہیں یہ کتاب اس میں تقریباً 56 اخلاقی ٹاپک پر گفتگو ہوئی ہے جس میں مقام معظم رہباری نے مختلف مناسبات پر پیغمبر گرامی اسلام کے اخلاق کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے میں ان میں سے کچھ موضوعات کو آپ کی خدمت میں بیان کروں جیسے کہ ایک ٹاپک اس میں ہے ضرورت مکتب نبوی کی ہے پھر عصر حاضر کو دوسرا ٹاپک ہے نبی کی ذات ہے ایک اتحاد کا مرکز اور تیسرا ٹاپک ہے معاشرے کی تربیت کا نبوی طریقہ چوتھا الہی معاشرے کے ساتھ خصوصیات جس میں بیان ہوا ہے ایمان اور روحانیت دوسرا ہے عدل و انصاب تیسرا علم و معرفت چوتھا اخوت و برادری ہے پانچھوں نیک اخلاق و کردار ہیں چھتا عزت اور عبدار ہیں اور ساتھوں عزم راسق ہیں یہ کتاب جس کو ولایت پبلکیشن دہلی نے نشر کیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے اور مطالعہ کریں گے اپنے دوستوں اور عفیقوں تک اس کتاب کو پہنچائیں گے آپ یہ کتاب ولایت پبلکیشن کے آفیس جو نیئر چھوٹا امام بارگاہ خوریجی میں دہلی میں ہے وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ولایت پبلکیشن at the red gmail.com کے ذریعے آپ اس کتاب کے پی ڈی ایر بھی مانگوا سکتے ہیں امید رکھتا ہوں کہ یہ کتاب بھی آپ لوگوں کے لئے مفید رہے اور آپ لوگ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی